بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم how are you all welcome back to سبا کی دنیا and vlogs مورننگ ٹائم ہے اور سردی بہت بہت زیادہ ہے اور بچے بس بچوں کا برا حال ہوا ہوا ہے بس چھوٹی والی جو میری فریشو کے باہر آئے ہیں ان کو سردی لگ رہی ہے تو فٹا فٹ سے جو ہے میں نے ہزبین کو تو میں نے سبا ناشتہ کرا دیا تھا اور بھیج دیا آفیس اور اب جو ہے میں اچھو کے لیے چائے ریڈی کر رہی ہوں سردی بہت ہے تو میں نے چاہے جو ہے ان کے لیے بنائی اور جو ہے ریس اور بریٹ جو بین کو کھانا ہے وہ ہی کھا رہے ہیں اس کے بعد مجھ آج کام ہے اس نپ کو ہومورک بھی کروانا ہے تو اس نپ کا جو ہومورک کروانے بیٹھ گئی ہوں پڑو کیا دکھا ہے ہیٹ نہ نائن ہم یہاں سے پڑو ہم 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 اس کے بعد کیا تھا ہم 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 شاباش ماشاءاللہ سے بہت اچھا پڑھ لیتی ہیں اور کور بھی کر لیتی ہیں خود بھی بہت سارا کام کر لیتی ہیں بہت ایکٹیف ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس کے بعد اب مجھے جو ہے بچوں پڑھانے کے بعد جو ہے کچن میں آج میں نے سوچا تھا کہ میں آج آپ کے ساتھ جو ہے فش مسائلے کی ریسپی شیئر کروں گی تو بس اب میں اس کے بعد جو ہے فش مسائلہ بناوں گی تو بس میں فریچ میں سے جو ہے وہ فش نکال دی تھی اور اس میں ادھرک لستر اور نمک خالی لگا کے چھوڑ دیا تھا میں نے ایک پین لے لیں گے اس میں جو آئل چار سے پانچ چمچ آئل دال دیں اور جو ہے پیاز جو ہے آپ اس کو گلینڈر کر لیں اس کو میرے آئی ٹھنک ٹو پیاز لے لیں آپ دو بڑی پیاز لے لیں اور تقریباً چار سے پانچ چمچ ہوگی وہ اس کو جو ہے پانچ چمچ نمچ آپ آئل میں دال دیں گلینڈر کر کے پیاز اور اس کو جو ہے تھوڑا سا اس کو بھون لیں تھوڑا سا اس کے وہ اس کے اندر وائٹنس آ جائے تو اس کے بعد جو ہے اس میں آپ نمک دال دیں ادھرک لستر دال دیں تو درک لستر دالنے بعد اس کے اندر جو ہے مرچے اور نمک اور ہلدی دال دیں ہلدی یہاں میری ختم ہو گئی تھی تو میں نے جو ہے وہ ہلدی اپنے جار میں فل کرنی تھی وہ میں کرنے لگی باقی میں نے اس میں نمک اور مرچے اور ہلدی اس کے اندر دال دی ہے دوسری طرف جو ہے میں جو ہوں فش کو ایک طرف فرائی کر رہے ہوں میں فل فرائی کر لیتی ہوں ہاں فرائی نہیں کرتی فل فرائی کر لیتی ہوں اور یہاں دیکھیں مسالہ تھوڑا سا بھون گیا ہے اس کے بعد جو ہے میں اس میں دھہی دال دوں گی اور دھہی دالنے کے بعد جو ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے جو بھونوں گی بھونے کے جب صحیح تھوڑا بھونے پہ آجائے تو اس میں آپ کڑی پتہ اس میں دس سے پندرہ جو ہے پتے جو ہے وہ کڑی پتے کے دال دیں اور اس کو جب تک آئل اپر نہ آجائے اس کو آپ بھونتے رہیں اور یہ جب صحیح سے بھون جائے تو اس میں تھوڑا سا پانی دال کے اس میں آپ جو ہے فش کے جو پیسز آپ نے فرائی کیے تھے وہ دال دیں اور پانچ من اس کو کک کریں اور یہ اس طریقے سے جو ہے ریڈیا ہو جائے گی بلکل اوائل میں اس میں زیادہ اس لیے نہیں دالتی کہ اس میں جو ہے اوائل زیادہ اچھا نہیں لگتا فش میں تو اس وجہ سے اور باقی ماشاء اللہ یہ بہت چیسٹ ہی بنتی ہے اس کے بعد میں فری ہو گئی تھی اور بچے چیس لیڈ گئے تھے اور ہزبنڈ اور بیٹے صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھراتا تو یہاں یہ جو ہے چپس جو ہے انجوائے کر رہے ہیں اور بس میچ میں لگے رہیں گے یہ لیڈ نائٹ تک دونوں بھا بیٹے اسی کے ذاتھ میرا ویلوگ آچھا ختم ہوتا اور آج کی ریسی پی میں نے آپ سے شیئر کر دیئے آپ لوگوں کے پیار کا اور بہت بہت شکریہ اور اسی طرح میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ